اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على اعداء محمد وآل محمد اما بعد غفقن اللہ و ایاکم للعلم والعمل سالحین انشاء اللہ تعالی انعب الحسن الماضی قال منزار الحسین عارفا بحقه غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه و ما تآخر مومنین اکرام زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو جاری تھی اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور فلسفہ یہی ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی میں ہوتے تو ان کے پاس جا کے جس طریقے سے ہم ان سے ہدایت لیتے ان سے نصیت لیتے ان سے تعلیم سیکھتے اور اس کی اوپر عمل کرتے تو اللہ نے ان کی ہدایت اور تعلیم کے سلسلے کو ہمارے لئے محفوظ فرمایا ہے تو اب بھی ہم ان کی قبروں کی اوپر جائیں اور اسی چیز کو ہم دھو رہیں اور یاد کریں کہ اے امام حسین علیہ السلام ہم آپ کے در پہ آگئے ہیں اور آپ ہمیں نصیت کریں آپ ہمیں واض کریں ہم آپ کی بات پہ اور آپ کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر اسی مقصد کے لیے زیارت ہوگی تو وہ زیارت انسان کو جنت میں لے جائے گی اور یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے فرمان پڑھا یہ فرمان کامل و زیارات میں ابن قولوے قمی نے ایک پورا باب باندھا ہے اس باب کا جو نمبر ہے وہ ایک آنون نمبر چون نمبر کہا ہے ار راب والخمسون ففٹی فور جو ہے وہ باب ہے اس میں جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب لکھا ہے عارفاً بحقی کہ جو بندہ بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور وہ معرفت رکھتا ہو امام حسین علیہ السلام کے حق کی تو پھر اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب جو موضوع گفتگو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ہے لیکن اس ثواب میں یہ شرط تمام آئمہ علیہ السلام نے لگائی ہے کہ معرفت والی جو زیارت ہوگی اس کا ثواب ہے بغیر معرفت والی جو زیارت ہے اس کا ثواب نہیں ہے اور اگر ہم کامل و زیارات فقط ایک کتاب کامل و زیارات کو دیکھیں تو کچھ صاحبان تحقیق کے مطابق ایٹی ون مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ شرط ذکر ہوئی ہے کہ معرفت کے ساتھ جو زیارت کریں گے اس کا مقام ہے اور اسی سے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا تمام کے تمام گناہ ماف ہوں گے یہ معرفت کیا ہے اور معرفت ہونا کیوں ضروری ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی بھی شخص کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کی ملاقات ہماری اچھی رہے اور وہ بھی پسند کرے ہماری ملاقات کو تو ہم اس شخص کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ جو لوگ کسی شخص کو فالو کرتے ہیں اور اس کے فین بن جاتے ہیں پھر وہ اس شخص کی مکمل معرفت حاصل کرتے ہیں کہ اس کا رہن سین کیسا ہے وہ کیسے کھاتا ہے کیسے پیتا ہے کیسے چلتا ہے اور جب وہ اس سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے بارے میں مکمل طور پر معلوم ہوتا ہے اور نہ فقط اس سے معلوم ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے جو عمل ہے اس کی اوپر خود بھی کہے عمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے فالو کرے اور اس کے مطابق ہے اپنی زندگی گزارے کہ جس شخصیت سے وہ محبت کرتا ہے تو یہی نظام اور یہی قانون جو دنیا میں چل رہا ہے عام لوگوں کے درمیان کہ آپ کسی بھی انسان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں کسی بھی شخص کے اگر آپ فین اور عاشق ہو چکے ہیں تو آپ اس کی زندگی کو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے بنیں اس کو آپ کیا کریں فالو کریں تو روایات کے مطابق یہ بات ضروری ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیلئے یا کسی بھی نبی اور اوسیاء کی زیارت لی جا رہے ہیں تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوں لہذا ضروری ہے کہ اگر ہم معرفت امام حسین علیہ السلام والی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنی معلومات کو اور اپنے علم کو بڑھیں ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی صیرت کیا ہے ان کا پیغام کیا ہے انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کیا چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے کیسے ہوں یہ ساری کے ساری معرفت ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں اور انہیں خراجت تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم خود کربلا میں اور نجف میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حتیٰ کہ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہندو لوگوں کو دیکھا ہندو جو بڑے پندت ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں کربلا میں ان کو دیکھا عیسائی اور مسیحی لوگوں کا پورے کا پورا قافلہ آتا ہے جلوس کی شکل میں آتے ہیں وہ لوگ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کیلئے آتے ہیں اگر اب یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ان کے پاس معرفت نہیں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو معرفت ہے وہ شاید ہم سے زیادہ ہو کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی ساری تاریخ جانتے ہیں اور انہیں پوری پوری کتابیں تک لکھ رکھی ہوتی ہیں یعنی شاید ہمیں اتنا زیادہ علم نہ ہو سیرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جتنا ان لوگوں کو علم ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کی معرفت زیادہ ہے علم ہم سے زیادہ ہے محمد حسین علیہ السلام کو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو کیا ان کی بھی زیارت قبول ہوگی اور ان کو بھی یہی ثواب ملے گا کہ ان کو بھی جنت میں جگہ ملے گی ان کے رزق اور معلوم برکت ہو جائے گی اور پھر ان لوگوں کے بھی گناہ ماف ہو جائیں گے کیا یہی معرفت کا مطلب ہے اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ معرفت حاصل کر رہے ہیں تو معرفت تو ہر کسی کے پاس ہے ہمیں بلکہ زیارات میں یہ جملے بھی ملتے ہیں جیسے کہ زیارت جامعہ میں ہے کہ ما من وزیعن ولا شریف ولا عالم ولا جاہل الا عرف جلالت قدرکم کہ کوئی گٹیترین انسان ہو کمینہ انسان ہو یا شریف انسان ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو جاہل ہو وہ سب کے سب اے اہل بیت آپ کے مقام کو آپ کی جلالت اور عظمت کو سب جانتے ہیں عرف جلالت قدرکم وہ آپ کے مقام کو آپ کی عظمت اور جلالت کو جاننے والے ہیں تو جب سبی لوگ جاننے والے ہیں معرفت رکھتے ہیں تو پھر کیا سب لوگ معرفت کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں اور پھر ایک اور طرح کی روایات میں اگر آ جائیں کہ جس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ایمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لئے ممکن بھی ہے یہ ممکن نہیں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ یا علیو ما عرف اللہ الا انا و انت کہ اے علیو تجھے تیری معرفت نہیں رکھتا کون نہیں رکھتا اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ میری معرفت بھی کوئی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اور تیرے کے یعنی ان روایات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم آئمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے وہ تو اس کمال پہ ہیں کہ ہم ان کی معرفت تک ہماری عقل جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک معرفت وہ ہے کہ جو سبھی لوگوں کے پاس ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں ہندو ہیں ان کو بھی معرفت ہے اور ایک معرفت وہ ہے کہ جس کو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے جو کہ ناممکن ہے کہ ہم جا ہے وہ امہ علیہ السلام کا جو مقام اور فضیلت ہے اس کی معرفت ہم مکمل حاصل کر سکیں نہیں ممکن تو پھر معرفت سے کیا مراد ہے وہ معرفت کے جس معرفت کی بنیاد پہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا عارفاً بہتقی امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا کیا مطلب ہے تو یہاں پہ اگر ہم روایات کی طرف جائیں یعنی ایک تو لغت کی بحث ہے کہ معرفت اور علم میں کیا فرق ہے اس میں ایک نظری یہ ہے کہ دونوں ہم مانیں کبھی علم کی جگہ پہ معرفت بولا جاتا ہے اور کبھی معرفت کی جگہ پہ علم بولا جاتا ہے لغت کی ساری بحث کو چھوڑ کے ہم روایات کی طرف ہیں کہ امہ اہل بیت علیہ السلام نے معرفت کی کیا تفسیر فرمائی ہے ان کے نظریق معرفت کا میعار کیا ہے تو اگر ہم الکافی میں چلے جائیں باب علم میں چلے جائیں تو ہمارے سامنے ایک روایت بلکہ ایک سے زیادہ روایات یہ موجود ہے کہ من لم یعمل فلا معرفت لہو کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جو بندہ عمل نہیں کرتا اس کے پاس کوئی معرفت نہیں ہے اور پھر امام نے فرمایا کہ لا یقبل اللہ عاملن اللہ بالمعرفت کہ خدا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرتا سوئے معرفت کے ساتھ ولا معرفت اللہ بعملن اور معرفت بغیر عمل کے ہو ہی نہیں سکتی ومن یعمل اور دیکھو جو عمل کر رہا ہوتا ہے دلتہ المعرفت والی العملے اس کو اس عمل کی طرف کیا چیز لے کر آئیے اس کی معرفت لے کر آئیے اور من لم یعمل اور جو عمل نہیں کرتا اس کے پاس معرفت نام کی چیز ہی نہیں ہے یہی چیز ہماری دنیا میں بھی موجود ہے کہ اگر ایک گلی میں پڑھا لکھا انسان کھڑا ہو جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری موجود ہو بہت سارے لوگ کھڑے ہیں پھر بھی وہ گلی کے درمیان میں کھڑا ہو اپنی گاڑی جو ہے وہ روڈ کے درمیان پر کھڑی کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کتنا جاہل انسان ہے کہ لوگ گزر رہے ہیں درمیان میں کھڑا ہوئے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھی یہ جاہل نہیں ہے یہ تو پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر ہے اس کے پاس یہ یہ ڈگری موجود ہے بڑا علم ہے آپ کہیں گے نہیں یہ ہم اسے جاہل کہتے ہیں اور مولا امیر علیہ السلام واضح فرماتے تھے کہ ان العالمہ العاملہ بغیرہی کل جاہل کہ جو عالم تو ہو لیکن اپنے علم کی اوپر عمل نہ کر رہا ہو تو وہ جاہل ہے یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو ہندو ہے اگر اس سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوئی ہے تو وہ پھر عمل کیوں نہیں کر رہا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک اچھے مشن کیلئے قربانی دی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی مشن کیلئے پر کیوں نہیں آ جاتا وہ امام حسین علیہ السلام کے دین کی مطابق عمل کیوں نہیں کرتا چلتا کیوں نہیں ہے جب وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کے پاس کیا معرفت ہے ہم دنیا والے تو کہیں گے کہ اس کے پاس معرفت ہے لیکن صادق یال محمد مکتب اہل بیت میں اہل بیت علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اس کے پاس معرفت نہیں ہے کیونکہ معرفت عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے انسانوں میں اور اپنے مومنین میں دیکھنے کہ جو عمل نہیں کر پاتے عمل نہیں کرتے فقط امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں فضیلت بیان کرتے ہیں مصیبت بیان کرتے ہیں عمل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بڑی معرفت ہے ہم کہیں گے آپ کی نگاہ میں تو آپ کو معرفت ہے لیکن صادق آل محمد کے مطابق اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو فلا معرفت اللہ تو آپ کے لئے کوئی معرفت نہیں ہے معرفت اور علم کی جو تعریف ہے دکشنری میں کون سی دکشنری میں اہل بیت علیہ السلام کی دکشنری میں جو معرفت کی تعریف ہے کہ من لم یعمل فلا معرفت لہو کہ جو عمل نہیں کرتا اس کے لئے معرفت نہیں ہے اور انہی روایہ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام تب ہی قبول ہوتی ہے اور تب ہی اس کا ثواب ملتا ہے کہ جب انسان تقوی کی منزل پہ ہو جب انسان عمل کر رہا ہو روزہ رکھ رہا ہو حرام کم اسے بچ رہا ہو واجبات کی اوپر عمل کر رہا ہو تو پھر اسے کیا ثواب ملے گا وگر نہ کیا اسے ثواب نہیں ملے گا اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ ایک سوال چھوڑ رہے ہیں اگلی گفتگو کے لئے کہ آخر وہ کون سے طریقے ایسے ہیں جس سے ہم یہ امید رکھیں کہ ہماری زیارت قبول ہو گی اور ہمیں ثواب ملے گا وہ کون سے ایسی شرائط ہیں کہ ہم ان کے مطابق عمل کریں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اگلی کلک میں اس کی اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ